کرایچی ڈیویجن کے لیاری حلقہ پی ایس ایک سو سات سے تحریک لبیک باکستان کے منتخب ممبر صوبائی اسمبلی محمد یونس سومروں نے پی ایس ایل میچو کے نام پر انتظامیہ کی جانب سے سڑکوں کی بندش کے معاملے بر حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہاں کہ پی ایس ایل کے نام پر عوام کو ان کے گروہ تک محصور کرنا بنیادی انساری حقوق کے خلاف ورزی ہے انہوں نے کہاں کہ غیر ملکی گلاڑیوں کو تحفظ فراہم کرنا سیکیورٹی اداروں کا کام ہے عوام کو قربانی کا بکرہ نہ بنایا جائے نیشنل سٹیڈیم کے اطراب میں اہم ترین شہرہیں گزرتی ہیں جن کی بندش انتہائی غیر ضروری اقدام ہے انہوں نے انتظامیہ پر تنقید کرتے ہوئے کہاں کہ اپنے جائز حقوق کے لیے عوام روڈ بند کرے تو دہتگردی کے پرچے کاٹے جاتے ہیں جبکہ سرکاری پروٹوکول کے نام پر آئے روز اہم سڑکوں کی بندش معمول بن چکا ہے کرکٹ میچوں کے نام پر روڈ کی بندش سے ہزاروں محنت کشو کو اپنے روزگار پر جانے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے علاوہ زی ٹی الپی کے ممبر صوبائی اسملی محمد یونس سومروں نے آلہ ٹرپک حکام سے امیج ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس بار ٹرپک حکام بہترین حکمت عملی اپنا کر عوامی مفاد کے لیے اقدامات اٹھائیں گے تاکہ عوام کو مشکلات سے بچایا جا سکے